سلام کا گھر کا گھراؤں کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مالک بتا دیتا ہے آپ اللہ کی مدد سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں بستر پہ علی کو صلاح کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امانتیں ہیں لوگوں کی صبح اٹھنا لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم بھی حجرت مدینہ کی طرف کر آنا بستر رسول پہ علی سوتے ہیں اور ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ مدینہ کے سفر پہ جا رہے ہیں کفار جب صبح ہوتی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے وہ روانہ ہوگے سیدنا علی آپ کے بستر سے اٹھتے ہیں تو غضبناک ہو کر پوچھتے ہیں تیرا آقا کہاں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں میرے نبی کہاں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں کعبہ تک گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور بعض روایات میں ہیں جن کو بند کر دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں لیکن یہ اپنے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاہ نہیں کرتے ہیں اور پھر جب چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ پیدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے مقام مدینہ کی طرف شفر شروع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے پہلے کعبہ کی وادی کے اندر رکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ حضرت علی پہنچتے ہیں پاؤں میں آپ کے چھالے پڑے ہوئے ہیں لیکن سفر کی ساری تھکاوٹیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے دور ہو جاتی ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین ساتھیوں کے اندر ان کی قربت کا کیا کہنا ان کی قسمت کی بلندی کا کیا کہنا آقا علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تو انسار اور مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ کیا فلا فلا کا بھائی ہے فلا فلا کا بھائی ہے اور آقا علیہ السلام نے اس بھائی چارے کے لیے اپنے لیے سیدنا علی کو چنا اور کہا میوہ بھائی علی ہے اپنا بھائی علی کو بنایا حجرت کے دوسرے سال اپنی پیاری لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کر دیا وہ فاطمہ جس کے ساتھ آقا کو اتنا پیار تھا جب فاطمہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے آگے بڑھتے آپ کے ماتھے کو چوم دے اپنی جگہ پہ اسے بھی ٹھاتے آپ کے فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ان کے نکاح رسول پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ ورزا سے کرتے ہیں اور رخصتی کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں اجازت مانگتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں ایک برطن میں پانی مگاتے ہیں اور پھر پانی فاطمہ علی دونوں پر چھرکاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین ایک عظیم ترین اور ایک بہترین انسان سے تیری شادی کی ہے اپنے خاندان کے ایک بہترین انسان سے میں نے تیری شادی کی ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں سیدنا علی کو گھر میں نہیں پاتے پوچھتے ہیں علی کہاں گے فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ان سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا وہ نراز ہو کے گھر سے باہر چلے گئے ہیں اللہ کے حبیب ارہی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آتے ہیں سیدنا علی کو تلاش کرتے ہیں مسجد میں سوئے ہوئے ملتے ہیں پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور مٹی وہاں پہ لگی ہوئی تو اللہ کے حبیب ارہی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کم یا ابا تراب اے ابو تراب اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ سیدنا علی کو یہ گنیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ پھر جو ان کو اس ابو تراب کی گنیت سے پکارتا تو سیدنا علی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور وہ عظیم حسی کہ میدان جنگ کے شہ سوار تھے اپنی دلیری کی وجہ سے بہادری کی وجہ سے ان کو اللہ کے شیر کا لقب ملا لڑائی کے میدان میں قدم رکھتے تو کہا کرتے تھے جب میں لڑائی کے میدان میں اترتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں بدر کی لڑائی میں جب دونوں لشکر عام میں سامنے ہوئے عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار کے بھی نام وردلیر باہر نکلے ولید باہر آیا عطبہ باہر آیا شیبہ باہر آیا اس نے مسلمانوں قلل کارا مسلمانوں کی طرف سے انصاری مسلمان عبداللہ ابن رواحہ حضرت عوف اور باقی ایک اور صحابی آئے تو انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے مہی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لئے ہماری قوم کے آدمیوں کو باہر بھیجو تو اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سیدنا حمزہ عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو حکم دیا کہ تم نکل اور کفار کا مقابلہ کرو تینوں میدان میں اترے سیدنا علی کا مقابلہ ولید سے ہوا جس کو سیدنا علی نے ایک ہی وار کے اندر کاٹ کے رکھ دیا اپنے مد مقابل کو خون میں نہلا دیا سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا اور سیدنا عبیدہ تیسرے کافر کی طرف چھپے لیکن بدقسمتی سے اتباہ کا داؤ چل گیا اور سیدنا عبیدہ زخمے ہوئے سیدنا علی اتباہ کی طرف لپکے اور ایک ہی وار کے اندر اسے جہنم رسید کر دیا عام لڑائی کا آغاز ہوا سیدنا علی اتنی دلیری سے لڑے کہ دشمنوں کی صفحے الٹا کر رکھ دی دوسرے مسلمان بھی اسی جوش و خلال سے لڑے اور بالآخر بدر کے میدان میں فتح نے مسلمانوں کے قدموں کو چھوما ابو جہل سمیت ستر سردار کفار کے بڑے بڑے وہ جہنم وارج ہوئے جنگ اوہد کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ اسی فطری جوش و دلیری سے لڑے جب کافروں کی طرف سے طلحہ بن عبی طلحہ میدان میں نکلا اور آواز لگا کر کہا قوم ہے مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے کے لیے آئے اس کی للقار سن کر شہرِ خدا سیدنا علی دوڑتے ہوئے آئے عبی طلحہ سنبھل نہ سکا تھا کہ ایک ہی وار میں اس کے جسم کو کارڈ ڈالا اللہ کے شیر دلیر مسلمانوں کے بہدر کمانڈر اور جب اس کے بھائی ابو سعید نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بھائی طلحہ ایک ہی وار میں علی کے سامنے خون میں لطبت ہو گیا تو وہ جن کے لیے آیا سیدنا علی رضی اللہ وردہ اس کی طرف لپکے اور اس کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا اور پھر وہ سیدنا سید بن عبی وقع سے مقابلے میں کرتا ہوا مارا گیا ان دو دلیروں کی موت دیکھ کر مشرقین دیش میں آئے اور عام لڑائی کا آغاز ہوا ادھر سیدنا علی ہے سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ وعنہما ان دونوں نے کفار کی صفوں کو کھیڑ ڈالا ان کی تلوار چلتی گئی اور یہ دشمنوں کے لشکر کے اندر دور تک جاگوسے کفار نے جب اپنی لاشوں کو کٹتے ہوئے دیکھا نوجوانوں کو گرتے ہوئے دیکھا وہ الٹے قدموں دوڑ لے دوڑنے لگے لیکن ادھر مسلمانوں کا وہ گروہ جس کو آقا علیہ السلام نے درے کے اوپر مقرر کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے واپس نہیں ہٹنا انہوں نے دیکھا کفار تو بھاگ رہے ہیں ان کے تو قدم اکھڑ گئے وہ اپنا راستہ چھوڑ کر اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمتی گٹھا کرنے کے لئے زمین پہ اتر آئے کافروں کو موقع ملا وہاں سے واپس حاکروں نے حملہ کیا اور مسلمان تقریبا ستر کے قریب شہید ہوئے اس وقت جو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے ان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ بھی تھے جنہوں نے کئی کافروں کو جہنم باصل کیا اور اسی جنگ کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وردہ شہادت کا مقام پایا اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کہا میرا یہ چچا سید الشہدہ تمام شہیدوں کا سردار یاد کر لیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ سید الشہدہ نہیں ہے جو ان کو سید الشہدہ کہتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کرتا ہے آپ نے فرمایا میرا یہ چچا حمزہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے رضی اللہ عنہ وردہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وردہ کے مشورے کو مان کر خندق کھوڑ لی کافروں نے کئی جفعہ کوشش کی کہ اس کو پار کر جائے لیکن وہ پار نہ کر سکے بالآخر کافروں کا ایک بہت دلیر نامور کمانڈر عمر نام کا وہ اس خندق کو پار کر لیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ اس کے مقابلے کے لئے اٹھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بٹھا دیتے ہیں رک جاؤ یہ عمر ہے اور اس کی دلیری اتنی مشہور تھی یا رب میں کہ ایک ہزار سوار سے کہا جاتا تھا یہ ان سے زیادہ بھاری ہے ان سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کے مقابلے کے لئے کوئی نہ نکلتا تھا سیدنا علی پھر اٹھے نبی نے پھر روکا سیدنا علی تیسری بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے یہ عمر ہے لیکن میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اس کے مقابلے کے اجازت دیجئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب سیدنا علی کہ یہ چوش دیکھا جذبہ جہاد دیکھا تو اجازت دے دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ عمر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے کوئی تین باتیں پیش کرے تو کسی ایک کو تسلیم کر لیتا ہے وہ کہنے لگا ہاں تُو نے ٹھیک سنا ہے کہا میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائے کہنے لگا مجھے یہ بات منظور نہیں ہے سیدنا علی نے کہا دوسری بات مسلمانوں سے نہ لڑ مسلمانوں سے جنگ نہ کر واپس لوٹ جا کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے تو تیسری بات پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ نے للکار کر کہا پھر آ اور مجھ سے جن کرنے کے لیے تیار ہو جا یہ سن کر وہ ہسنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا میری سوچ تو یہ تھی کہ عرب میں کوئی شخص عمر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے سیدنا علی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے تو کون ہے جوام میں کہتا ہے میں علی بن ابی طالب ہوں وہ کہتا ہے تیرا باپ ابو طالب میرا بڑا دوست تھا میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا سیدنا علی نے کہا اللہ کے دشمن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں اب عمر کو یہ لکار عرب کے معاشرے سے نہ پڑی تھی یہ جملے سن کر تڑپ اٹھا اور اتنا شدید وار کیا سیدنا علی نے اس کی تلوار کے وار کو اپنے ڈھال پہ روکا اس کی تلوار ڈھال کو توڑتی ہوئی سیدنا علی کی پیشانی سے ڈکرائی پیشانی پہ زخم آیا زخم کھا کے اللہ کا شیر ایسے اس پہ جھپڑا اور اتنے تیز اس پہ وار کیا کہ سیدنا علی کی تلوار اس کے کندھے کو چیرتے ہوئے اس کے جسم کے ٹکڑے کر گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کفار کے اس نام اور ثبوت کو قدل کرنے کے بعد بلند آباس نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور جب کفار کے وہ لوگ جو عمر کے پیشے خندق میں کود گئے تھے انہوں نے اپنے اتنے بڑے سردار کو کٹتے ہوئے دیکھا تو خوف سے باپس بھاگ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریدہ سے نپڑنے کے ارادے سے جب لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا جنگ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کو جھنڈہ دے کر آگے روانہ فرمایا تین ہزار مجاہدین اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کے ساتھ روانہ کیے لیکن یہودیوں کے ان ٹولے نے جنگ کے بغیر ہی اپنے ہتھیار ڈال دئیے اور مدینے سے ساٹھ کلومیٹر دور فدک نامی یہودیوں کی بستی تھی ان کی سرکوبی کے لیے آقا عیرہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو دو سو سواروں کے ساتھ بھیجا یہودیوں سے جنگ ہوئی وہ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے سلہ حدیبیہ کا موقع جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ آقا علیہ السلام کے سفیر بن کے مکہ والوں کے پاس گئے اور مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحاب سے بیت لی اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے جن پر رضا مندی کا سرٹیفیکیٹ آسمان والے رب نے اتار دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہوا ان اہل ایمان سے جو ایک داکھ کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر رہے تھے ان خوش نصیبوں کے اندر سیدنا علی بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ وردہ صلح نامہ اتیار ہوا یہ لکھنے جی ڈیوٹی بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کے ذمہ لگائی سیدنا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرقین مکہ کے نمائندے سحیل میں کہا کہ ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے مہدہ لکھنا ہے تو اس پر لکھو بسم اللہم ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھا اس کے بعد